اسلام علیکم میرے نام پروفیسر ڈاکٹر عظیم جہانگیر خان ہے میں ہیر ٹرانسپلانٹ سرجن ہوں اور اس موضوع پہ بہت سارے چپٹر کتابوں میں لکھ چکا ہوں ایک بڑا انٹرسٹنگ آج کل مارکٹنگ ایک گمک ہے جس کا نام ہے ڈریکٹ ہیر ٹرانسپلانٹ یہ ڈریکٹ ہیر ٹرانسپلانٹ ہوتا کیا ہے یہ مارکٹنگ کے لیے تو ایک اچھی چیز ہے لیکن اس میں کوئی خاص اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اس پہ فیصلہ کریں گے ڈریکٹ ہیر ٹرانسپلانٹ ہم نے کرانا ہے ڈریکٹ ہیر ٹرانسپلانٹ کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ نے یہاں سے پیچھے سے بال نکالے جو آپ کا ڈونر ایری ہے اور آپ اپنے لگانے ہیں بال لگانے کے لیے یا تو آپ کسی فورس اپ سے پکڑ کے لگائیں گے اپنے ہاتھ سے یا آپ ایک چھوٹا سا جس طرح آپ کا پیچکس ہے اس طرح کی چیز ہوگی جس میں سائیڈ پہ چھوٹا سا سراف ہوگا اس میں ہیر آجے گا اور اب ہیر کو آپ اس سے پکڑ کے لگا دیں گے تو ڈریکٹ ہیر ٹرانسپلانٹ ایکچولی ایک غلط ٹرمنالوجی ہو گئی ڈریکٹ کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے لیا بال اور اس کو فورس اپ سے پکڑ کے لگا لی اسی طرح جس طرح کہ آپ کالین جو ہے آپ مشینوں سے بنا ہوا بھی لے سکتے ہیں اور ہاتھ سے بنا ہوا بھی لے اس میں زیادہ باریکی ہوتی ہے تو جو ہم فورس اپ سے پکڑ کے لگاتے ہیں اس کا نام ڈریکٹ ہیر ٹرانسپلانٹ ہونا چاہیے لیکن اس کی بجائے جو کہ ایک امپلانٹر سے لگتا ہے امپلانٹر کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک بال لیا اس میں آپ نے اس کو فٹ کر دیا اور پھر امپلانٹر کے ذریعے اس کو لگا دیا صرف اتنی سی بات ہے ابھی اس کے لیے میرے اپنی ناکس رائے میں جب آپ فورس اپ سے پکڑ کے لگاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے بال کو کہاں سے پکڑا بغیر ٹراما کے آپ نے آرام سے اس کو لگا دیا اس میں چونکہ سکلز زیادہ ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر کی یا ان کے ٹیکنیشنز کی سکلز زیادہ ضروری ہیں زیادہ مشکل سے وہ آتی ہیں تو آسان کام ہے کہ آپ امپلانٹر سے لگا دیں جب آپ امپلانٹر سے لگاتے ہیں تو اس میں آپ کا انجر ہو سکتا ہے بال کی جڑ تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان تمام نیٹگری ڈیٹیل میں جائیں جو اچھا سرجن ہوگا ہیر ٹرانسپلانٹ وہ اس کا فیصلہ خود سے ہی کر لے گا کہ آپ کی پٹیکلر سیچویشن میں امپلانٹر سے لگانا ہے یا فورسپ سے لگانا ہے یہ وہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ کارڈیک سرجری سے پہلے کبھی کارڈیک سرجن سے نہیں پوچھتے کہ جی آپ کیا فلان فورسپ یوز کریں گے میری سرجری میں یا فلان یوز کریں گے وہ سرجن کی سکل پہ اور آپ کی پٹیکلر سیچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو ڈیریکٹ ہیر ٹرانسپلانٹ میرا نہیں خیال وہ ہم کرتے ضرور ہیں کافی طب ہم کہاں پہ امپلانٹر یوز کرنے کو ریکمنڈ کریں گے وہ یہ کہ اگر آپ کے بال لمبے ہیں پہلے سے خواہ تین میں ایسے ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو شیو کریں ہم چاہتے ہیں ان بالوں کے اگزسٹنگ بالوں کے درمیان میں ہیر لگ جائیں وہاں پہ ہم امپلانٹر استعمال کر سکتے ہیں ڈینک یو